سوم بارک و ریلویس ٹیسن روڈ مسافر کھانا میں حج یاتریوں کے لیے پریسٹکشن شیویر کا آئیوجن کیا گیا شیویر میں مفتی مطیعول رحمان نے مسافر کھانے میں حج کے بارے میں مکہ اور مدینہ میں رہنے کے بارے میں مینہ مجدلفہ کے بارے میں ارفات کے بارے میں سہودی عرب میں رہن سہن کے بارے میں اس کے حلقے فلکے نیموں کے بارے میں جانکاری دی خادی مول حجاج سمیتی دوارہ آئیوجید حج یاتریوں کے لیے پریسٹکشن شیویر میں چار سو پچاس حج یاتریوں نے پریسٹکشن لیا جس میں دو سو پچیس مہیلائیں بھی اپستیت رہیں اس سمبت میں گورکپور نیوز سنواداتا سے بات کرتے ہوئے ایم شہاب الدین نے کہا قرآن یہ قانون کی خدا ہے یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے پوری انسانیت کے لیے پوری انسانیت کو ہدایت اور پوری انسانیت کو فیض اور پوری انسانیت کے نجاب کے لیے اللہ نے قرآن کو قانونی شکل دی قابط اللہ وہ جانے کیوں نہیں کرتے اللہ نے تو ان کے لیے بھی اسی قبلہ بنایا تھا کہہدل لعالمین فیہ آیاتم بیناتم کے لیے نہیں تھا ہدل لعالمین اللہ نے فرمایا ان کی تعمیر کردہ آنے قابط کو بھی ماننا چاہیے ایک حسد ہے قابط اللہ اس کو قسم سے زیادہ بغض اور علاوہ رکھنے والے ہو اسے یہودیوں کے انتروں اب یہ وہ قابط اللہ کو نہیں مانتے تو اپنے بغض کی وجہ سے نہیں مانتے اپنے انار اپنے سرکشی کی وجہ سے نہیں مانتے وانا جس کا عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں یہ حج کمیٹی اتر پردیش کے نردیشن پر گوراکور جنپت سے جو اس ورش قریب قریب چار سو ستر حج یاتری حج کے سفر پہ جا رہے ہیں جس میں دو سو سو کے لگ بگ عورتیں ہیں اور مرد ہیں جن کے ساتھ جائیں گی یہ ٹریننگ پر تیک ورش حج کمیٹی اتر پردیش کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے جس میں حج یاتریوں کو ٹریننگ یہ دی جاتی ہے دھارمی باتوں تو بتائی بھی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ حج دوسرے ملک میں جا کے کرنا پڑتا ہے سعودی عرب جانا کرنا پڑتا ہے تو سعودی عرب میں کونسلیٹ جنرل آف انڈیا حج ایک انہاں کا ادارہ ہے ایک گروپ ہے جو ایم بیسی کے انترگت کارے کرتا ہے وہ ہندوستان سے جانے والے سب ہی حاجیوں کو گائیٹ کرتا ہے وہاں پہ ان کے رہنے کا انتظام کرتا ہے اور وہ کس طرح مومنٹ کریں جیسے مکہ مکرمہ آپ کس طرح سے جائیں گے اور اس کے بعد اہم بات جو ہوتی ہے حج کے جو پانچ دن ہیں وہاں سے مکہ مکرمہ سے ان کو منہ جانا پڑتا ہے منہ سے جانا پڑتا ہے عرفات کے میدان عرفات کے میدان سے مزدلفہ لوٹ کے آنا پڑتا ہے مزدلفہ سے پھر منہ آنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر مکہ آنا پڑتا ہے تو یہ جب کریائے جب کر لیتا ہے انسان تب وہ حج کا مل ہوتا ہے حج ماتر یہ نہیں ہے کہ خانے کعبہ کا چکر لگا لیا جائے حج کا اصلی وقت سمع ہے زلیجہ یعنی آٹھ تاریخ جو ہوتی ہے بخرید کی آٹھ تاریخ سے اور بارہ تاریخ عربی تاریخ ہوتی ہے اس کے بیچ میں کیے ہیں کہ کارنیوں کو حج کہتے ہیں تو اس کی یہاں پہ پوری ٹریننگ دی جائے گی جیسے سوشل ٹریننگ بھی دی جائے گی کس طرح رہیں کس طرح کھانا پکائیں اپنی بیلڈنگوں میں کس طرح رہیں آگ کس طرح جلائیں تو اس ٹریننگ میں یہ بھی بتائی جاتے ہیں اس ٹیمپیڈ اور فائر سے بچنے کے ساری تدبیریں بھی بتائی جاتی ہیں گرمی سے بچ کی طرح ہم ڈاکٹر کو انوال کرتے ہیں تاکہ جو مریض ہیں ان کو بھی بتائیں کس طرح کی دوائیں لے جائیں چونکہ ہندوستان سے لے جانے جالی دوائیں آزمین حج نہیں لے جا سکتا لیکن تھانکس ٹو ہنچ کمیٹی آف انڈیا اور تھانکس ٹو گورنمنٹ آف انڈیا کہ وہاں پر وہ بہترین ڈاکٹروں کا بھی انتظام کرتا ہے جسے ہمارے حاجیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی